ایریٹیبل باول سنڈروم یعنی آئی بی ایس آنٹو کے مختلف مسائل کو کہا جاتا ہے اس کا کوئی خاص ٹیسٹ یا علاج نہیں ہے اس بیماری کو بس علامات سے سمجھا جاتا ہے اور لائف سٹائل میں تبدیل لاکر اسے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آئی بی ایس کی علامت کے بارے میں جیسے کی پیٹ کے مختلف حصوں میں درد کا بار باریاں رکھ کر ہونا پیٹ میں گیس، مروڑ، مستقل قبض، سٹول پاس کرنے میں تکلیف، پیٹ کا فولنا، اوبار کا آنا، جسم میں درد اور سر کا باریپن، تھکاوٹ کا احساس طبیعت میں چڑچڑاہت، نیت کا ضرورت سے زیادہ آنا، مستقل بدحضمی، ڈھکار کا بار بار آنا، سینے میں جلنگ، بیچینی ازدراب، پیچس کا ہونا یہ وہ علامات ہے جو اگر مستقل پائی جائے تو آئی بی ایس کو ظاہر کرتی ہے اس کے علاوہ اگر یہ علامات کبھی کبھی پائی جائے تو اس کو آئی بی ایس کا نام نہیں دیا جا سکتا پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری ہوتی کن وجوہات سے ہیں جیسے کی آنتوں میں سوزش، شدید ذہنی دباؤ، مستقل ڈپریشن کی حالت میں رہنا، گرم چیزوں کا استعمال، آنتوں میں انفیکشن کا بڑھ جانا، تیز مرش مسالے دار کھانے یا ہارمونز میں تبدیلی پہلے یہ جانئے کہ کن چیزوں میں احتیاط برتنے سے اس بیماری کو قابو میں کیا جا سکتا ہے جیسے کی باہر کے کھانے اور خاص طور پر فاس فوڈ سے پرہیز کرے، وقت بے وقت کھانا کھانے کے بجائے ایک وقت مقرر کیا جائے ایسی غزاؤں کا استعمال کرے جن میں فائبر پایا جاتا ہو، روٹی میں جو اور گندم کا مکس کیا گیا آٹا استعمال کرے چربی، چکنائی اور فرائی کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کر کے چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کریں اب بڑھتے ہیں کچھ اثردار گریل و نسخوں کی طرف جن کے استعمال سے آپ خود ہی اس بیماری کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں نمبر ایک سونف سونف نظام حازمہ کو بہتر بناتی ہے کیونکہ اس میں انٹی فینگل اور انٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہے جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سونف کا تیل آئی بی ایس میں مفید ثابت ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے سونف کو پیس کر ابلتی ہوئے پانی میں ڈالیں کچھ دیر کے بعد تھنڈا ہونے پر اسے پی لیں آنٹوں کی سوزش اور آئی بی ایس میں افاقہ ہوگا نمبر دو دارچینی میں جراسیم کا خصوصیات پائی جاتی ہے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ دارچینی پارڈر اور اس میں تھوڑا سا نمک اور چینی ملا کر پینے سے پیٹ میں بننے والی غیث ختم ہو جاتی ہے اور آئی بی ایس کے شکار افراد کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہے نمبر تین آملہ ویسے تو آملہ بالوں کے نشود نمہ اور انہیں گناہ اور سیاہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی دوسری خوبیوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ قبض کو دور کرتا ہے اور پیٹ کا نظام بہتر بناتا ہے آئی بی ایس کے شکار افراد کو ان کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے آئی بی ایس میں آملہ کو خاص اہمیت حاصل ہے یہ دوا سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے سہت مند نظام حازمہ کو برقرہ رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے آملہ کچھا سوکھا اور بوائل کیا ہوا ہر صورت میں پیٹ کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چنل کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ